اداکارہ جیہا پردہ کے خلاف ناخابل زمانت وارنٹ ہوا جاری اتر پردش میں رامپور کی ایم پی اور ایم میلے کے کیسوں کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انتخابی ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی کے دو مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت میں حاضر نہ ہونے پر اداکارہ اور رامپور کی سابق رکن پارلیمنٹ جیہا پردہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے رامپور عدالت کے سرکاری وکیل امرنات تیواری نے بتایا کہ سماعت کے دوران سابق رکن پارلیمنٹ اور اداکارہ جیہا پردہ کی مسلسل غیر حاضری سے عدالت بہت برہم تھی اسی وجہ سے عدالت نے سابق رکن پارلیمنٹ کے خلاف ناخابل زمانت وارنٹ جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سماعت کے دوران عدالت نے رامپور کے پولیس سپریٹنڈنٹ کو جیہا پردہ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس معاملے کے اگلی سماعت نو جنوری مقرر کی گئی ہے سال 2019 میں سابقہ ایم پی جائے پردہ کے خلاف انتخابی زابط اخلاق کے خلاف ورزی کے دو الگ الگ کیسز درج کے گئے تھے پہلا مقدمہ 18 اپریل 2019 کو رامپور کے کیمبری پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے گاؤں پیریہ مشرا میں منقید ہوا ایک جلسے آم میں درج کے آ گیا تھا جسے ویڈیو سیرویلنس ٹیم کے انچارج کلدی بھٹناگر نے درج کیا تھا دوسرا مقدمہ 19 اپریل 2019 کو فلائنگ سکوارٹ ویجسٹریٹ نیرچ کمار کے ذریعے درج کے آ گیا تھا جب سوار پولیس اسٹیشن علاخے کے نورپور گاؤں میں ایک سڑک کی افتتاہ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا مقدمات کی سماعت کے دوران آدم پیشی کے وجہ سے عدالت نے وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں عدالت نے پولیس کو سابقہ رکن پارلیمنٹ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے خابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی کے معاملے میں بہو جن سماعت پارٹی کے سابق امیلے علی یوسف اور کانگریس کے سابق امیلے سندے کپور کو بھی اسی عدالت نے سزا سنائی تھی سندے کپور کو بھی اسی عدالت نے سا سنائی تھی